بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم کرنے جا رہے ہیں کلاس نائن کے ایکسرسائز 4.4 اس کا فرسٹ پیسٹر یہ میں کروا چکی ہوں آپ کو سیکنڈ پیسٹن بھی اور اس کے تھرڈ تین پارٹس ہے یہ بھی میں اپنی ویڈیوز میں اپلوڈ کروا چکی ہوں 4 question ہم نے کل کیا تھا آج ہم 5 question کرنے جا رہے ہیں 5 question کا فرسٹ پارٹ فرسٹ پارٹ ہے if x is equal to 2 plus square root of 3 find the value of x minus 1 over x and x minus 1 over x whole square ہم نے دو چیزیں اس میں find کرنی ہے ایک x minus 1 over x اور دوسرے x minus 1 over x whole square اس کو solve کرتے ہیں اب x ہمیں ادھر question میں given ہے x دیا گیا ہے جو کہ ہے 2 plus square root of 3 ٹھیک ہے ہم نے find کرنا ہے x minus 1 over x اور x minus 1 over x whole square تو x کی value given ہے تو اس سے پہلے ہم 1 over x find کریں گے 1 over x find کرنے کے لئے ہم اس value کو 1 پہ divide کریں گے 1 over 2 plus square root of 3 پھر ہم اس value کا conjugate لے کے rationalize کریں گے 2 minus اب یہ plus ہے یہاں پہ minus آ جائے گا 2 minus square root of 3 by 2 minus square root of 3 next step میں یہ 2 minus square root of 3 اس کو 1 سے multiply کریں گے تو ہمارا answer یہی آئے گا 2 minus square root of 3 اور نیچے جو دونوں terms ہیں دونوں terms کا ہم skaring کریں گے 2 اور 2 2 آج ہے گا اس کا square plus minus minus square root of 3 اس کا بھی ہم square لے لیں گے next میں کریں گے ہم 2 minus square root of 3 ایسے ہی لیکن نیچے squares کو open کریں گے 2 2's are 4 minus 2 square root کی value ہوتی ہے 1 by 2 اس سے کٹ جائے گا تو ہمارا بچ گیا ہے 3 next میں 2 minus square root of 3 4 میں سے 3 minus کریں گے تو 1 آئے گا اور جو چیز بھی 1 پہ divide ہوتی ہے تو answer اس کا same وہی آتا ہے 2 minus square root of 3 یہ ہمارا آئے ہے 1 over x x minus 1 over x ساپھائنڈ کریں گے x کی value جو ہمارے پاس دی گئی ہے وہ ہے 2 plus square root of 3 ٹھیک ہے minus 1 over x کی value ہماری یہ آئی ہے 2 minus square root of 3 2 minus square root of 3 next step میں ہم یہ brackets کو open کریں گے 2 plus square root of 3 یہ minus کی جو فارم ہے یہ اندر multiply ہو جائے گی minus 2 آ جائے گا اور یہ minus minus plus ہو جائے گا اور ساتھ میں square root of 3 next step میں ہم cutting کریں گے opposite signs والوں کو cutting کریں گے یہ دیکھیں plus 2 ہے اور یہ minus 2 ہے یہ دونوں آپس میں cut جائیں گے لیکن یہ plus square root of 3 اور یہ plus square root of 3 یہ دونوں آپس میں cut نہیں سکتے تو یہ ہم plus کریں گے ٹھیک ہے 2 square root of 3 یہ ہمارا x minus 1 over x نکل آیا ہے لیکن ابھی ہم نے ایک اور فارم بھی find کرنی ہے x minus 1 over x is equal to 2 square root of 3 یہ ہمارا x minus 1 over x آ گیا ہے اب ہم نے دوسری find کرنی ہے term x minus 1 over x whole square یہ بھی ہم نے find کرنی ہے اب ہم کیا کریں گے جو x minus 1 over x ہمارا آیا ہے اس کا square لے لیں گے x minus 1 over x square لیں گے اور جو ہمارا x minus 1 over x کا answer آیا ہے 2 square root of 3 اس کا بھی square لیں گے یعنی ہم نے دونوں سائٹس پہ اس کا square لے لیا ہے دونوں سائٹس کے square لینے کے بعد اس سائٹس کو ہم open کر سکتے ہیں لیکن ہم open نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں question میں open form میں نہیں کہا گیا ہے ہمیں direct کہا گیا x minus 1 over x whole square آپ نے find کرنا ہے تو اس کو open کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم direct اس term کو open کریں گے 2 square ہو جائے گا اور square root of 3 اس کا بھی square ہو جائے گا تو اس کو open کریں گے 2 square to 2 04 multiply 2 2 کی value square root کی value سے کٹ جائے گی تو یہ simple رہ جائے گا 3 4 multiply 3 یہ آگے ہے 12 یہ ہمارا answer آیا ہے